آپ کو بتائیں کہ رونگ پارکنگ اور ونویر کی خلافرسی پر دو ہزار روپے جرمانہ ہوگا سی ٹیو لاہور کا دوبارہ خلافرسی پر مقدمہ درش کروانے کا حکم ہے شہر میں دوستو سے سیت مقامات پر ونویر ٹرافک روکنے کے لیے وارڈنس تائیونات کی اہم بات کریں گے متفسر حسین سے بتائی متفسر حضرت شہر کے اہم چہارہور میں ٹرافک کروانی کو برقرار لکھنے کے لیے سی ٹی لاہور کی طرف سے اکرام کیا گیا ہے کہ رونگ پارکنگ اور ونویر کی خلافرسی پر دو ہزار پر جرمانہ ہوگا آج سے رونگ پارکنگ اور ونویر کی خلافرسی پر دو ہزار جرمانہ شروع کر دیا گیا ہے دوارہ خلافرسی پر مقدمہ درش کرنے کا سی ٹیویر طرف سے حکم دیا گیا ہے شہر بار میں دو سے زیادہ مقامات پر ونویر روکنے کے لیے وارڈنس جو ہے وہ بھی تانات کیے گئے ہیں مقدمہ درش کیا جائے گا مقدمہ سیکشن دو سو دو سو نواسی تجرات پرسن کے پر جہا وہ درش کیا جائے گا سی ٹی لاہور کا اس سوالے سے کہنا ہے کہ کرکڈان کے پہلے ہی روز ونویر کی خلافرسی میں کمی ریکنوں کو آ رہی ہے رونگ پارکنگ گاڑیوں خلافتار میں چلے کلنٹنگ کا جو ہے وہ بھی سسلہ ان کے کہنا ہے کہ شروع کر دیا گیا ہے سی ٹی لاہور مسلم سے فروز کا مزید کہنا تھا کہ روان سال ونویر ٹرافک کی خلافرسی پر چوتی ہزار جارہ چلان بھی کے گئے ہیں رونگ پارکنگ پر اٹھ سٹھ ہزار جارہ جاریوں کو چلان ٹکس جاری کیے گئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ جو ون رونگ پارکنگ ہے وہ ٹرافک کی روانی میں خلال بنتی ہے اور شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ رونگ پارکنگ کی وجہ سے شہر کی اہم شراعوں میں جو ہے وہ ٹرافک جام ہوتی ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ون ویر کی خلافرسی پر کاروئی کے تاثر اگاہی بھی کی جا رہی ہے اور شہریوں کو اگاہی کیا جا رہا ہے کہ وہ ون ویر کی خلافرسی نہ کریں ان کا کہنا تھا کہ سٹرافک کاروئی کے تاثر اگاہی بھی کی جا رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مداثر اپریٹ کرنے کا